موسیقی یہ انیس سو نوے کا کراچی نہیں ہے یہ بارہ مائی دوہزار ساتھ کا کراچی نہیں ہے کہ اس طرح کا دھمکی عمید رویہ آپ اختیار کریں یہ دشمن جماعت ہے کراچی کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے جتنی برزی چاہے ہمیں دھمکیاں دے دیں ہم ان کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں جی اسلام علیکم ناظرین پرگام آج کل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں ناظرین جو سیاست ہے یہ بسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدمت کا دوسرا نام ہے اور سیاست جب آپ کرتے ہیں تو خدمت کا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے اور خدمت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اقتدار کو نکلی سطح تک منتقل نہیں کرتے جس کو ہم بلدیاتی نظام لوکل باڈیز ہم کہتے ہیں یہ اگر فعال نہیں ہے تو آپ جو خدمت کا جو جذبہ آپ کہتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے آپ باقی سارے کام کر رہے ہوں گے لیکن جو خدمت والا پوائنٹ ہے اس سیاست میں وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بدقسمتی سے یہ بلدیاتی جو نظام ہے یہ پتہ نہیں کیوں اقتدار کی منتقلی یہ اتنا تف کام ہے جو ایم پی اے اور ایم این حضرات ہیں یہ جب اپنے حلقے میں کانسلر چیئرمین میئرز کو اختیارات پرانسفر کر دیں گے تو پھر ان کی دکانداری کہاں جائے گی یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ایم پی اے اپنے علاقے میں سارے ترکیاتی کام کرواتا ہے تھانے پہ کام کرواتا ہے کچیری پہ کام کرواتا ہے تو جب وہ اس کے پاس اختیار نہیں رہے گا وہ اختیار لوکل بارڈیز کے پاس چلا جائے گا تو پھر وہ اس کا کوئی اقتدار میں آنے کا سیاست میں آنے کا اس کا کوئی مقصد اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بڑی ہسٹری ہے لوکل بارڈیز کی کہ جس گورنمنٹ نے بھی لوکل بارڈیز پہ کام کیا ہے اس نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھا ہے ملکی مفاد اور عوامی مفاد کو اس نے پسے پوشٹ ڈالا ہے یہی حال کچھ آج کل سندھ میں بھی ہو رہا ہے پیلو بارڈیز نے جو بلدیتی ایکٹ پاس کروایا ہے اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتیں اس پہ بڑا اتراز کر رہی ہیں کہ یہ بلکل غلط قانون ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹیز کو سپورٹ کر رہی ہے یہ کہتے ہیں جیس سے بہتر نظام جو ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور ہمارے نظام سے جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ لوکل لیول تک جائے گی نکلی سطح تک جائے گی کانسلر چیئرمین میر یہ اپنے اپنے صوبے اپنے اپنے حلقے میں اپنے ازلا میں اپنی تحصیل میں یہ سارے کام خود کر رہے ہوں گے فنڈ جنریٹ کر رہے ہوں گے اور اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہوں گے اس پہ گفتگو کریں گے ہمیں جائن کی ہے میر عباس تالپور صاحب نے پاکستان پیلو پارٹی کے سینئر رہنمائے ہیں میں آپ کو میر صاحب ویلکم کرتا ہوں میرے دوسرے میمان ہیں سید شہباز علی عبدی صاحب آپ پاکستان سلزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سینئر رہنمائے ہیں میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں ایمکیم پاکستان سے میں جائن کی ہے ڈکٹر آیاز رائن صاحب نے ڈکٹر صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں میر عباس طالپور سب سب سے پہلے یہ بلدیاتی جو آپ نے ایکٹ کے پہ یہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے تو اس کے کوئی بنیادی دو تین پوزیٹیو فیلو بتائیں کہ یہ کیوں آپ اس کو نافذ کرنا چاہ رہی ہیں اس سے کیا فیدے ہوں گے تاکہ ہم پھر گفتگو کو آگے چلا سکیں لیکن جی یہ بلدیاتی جو قانون آپ کے پاس آیا ہے یہ ہمارے جتنے بیگر صوبے ہیں اس سے زیادہ اکتیارات سندھ نے دیا ہوئے آپ تینوں جتنے صوبے ہیں تینوں جن میں ان کے اطاعدی اقتدار میں بیٹھے ہیں آپ ان کے اکتیارات اٹھا کے دیکھیں اور سندھ کے بلدیاتی نمائندوں کے اکتیارات اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے سکتے زیادہ اکتیارات جو ہے وہ سندھ کے سندھ دے رہی ہیں دوسری بات ہے کہ یہ قانون پاس کرتی ہے سندھ اسیمبلی جب یہ قانون پیش کیا تو پاکستان پیپس پارٹی نے ہر ایک کو دعوت دی متحدہ کومیٹ کو دعوت دی پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جیٹیوں کو دعوت دی کہ آئیں بیٹھو اس میں اگر کوئی سجیچنز دینی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے بجائے ان کو وہاں بیٹھنے کے اسیمبلی میں انہوں نے باہر شروع شروع کر دیا اور میں سکتا ہوں کہ اب جو ہمارے پاس آڈیننس آیا ہے بہت متوازن قسم کا آڈیننس آیا ہے اس میں ایک وارٹر بورڈ یہ مانگ رہے تھے وارٹر بورڈ کا کوچ شیئرمن اب میر کراچی ہوگا اس کے بعد سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو تین ڈیویزنوں نے بنایا ہے کراچی ڈیویزن کا جو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوگا اس کا چیئرمن میر ہوگا اور اس طرح ہے باپرٹی ٹیکس جو ہے وہ لوکل باڈیز لے گی اور کافی جیسے جیسے آپ آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کافی اچھے اختیارات جو ہیں وہ صبحوں کو دیے گئے میں سمجھتا ہوں کہ جو دوہزار تیرہ کا عادی ہمارا قانون تھا مجھ سے یہ دوہزار اکیس کے اور زیادہ اختیارات ملیا ہے اور آصل میں اختیارات کے علاوہ نیت کا داروں مدار ہوتا ہے بیسیکلی متحدہ قومی مومنٹ والوں کا جو میر بیٹھا ہوا تھا وہ چار سال تک صرف ہوتا رہا اس نے کیا تو کچھ نہیں اور پی ٹی آئے نے جو کام کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ نیہگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے عوام کا انہوں نے جینہ حرام کر دیا ہے عوام کچھ بھی کرمی پار کتنی قسم کا ان کو سوائے گالوں گے اور کچھ ممنن نہیں ہے لہذا ان کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم جائیں گے تو ہمیں وہ ریسپانس نہیں ملے گا اور کراچی میں پاکستان پیٹس پارٹی کو بہت زبردست قسم کا ریسپانس ہے اور جو پاکستان پیٹس پارٹی کی جو کارکت ہی ہے اس کی پاکستان پیٹس پارٹی بلدیاتی الیکشن کراچی میں جتنی ہی طرف جا رہی ہے یہ چھیکھنا چلوں میں اچھلی ہے اور انہوں کی کارکت ہی ہے آپ حالت دیکھیں کہ متحدہ کومی مومنٹ یہ اس کے ریٹ بڑے کوئی اتجاج نہیں بڑے کوئی اتجاج نہیں بڑے کوئی اتجاج نہیں ہے بڑے کوئی اتجاج نہیں ہے ورکم شمالی پہ چیٹ بڑے کوئی اتجاج نہیں ہے وہ ٹیپینٹ میں بیٹھ کے یہ منظور کر کے آئے ہیں اب بہت کرنے کی ایک ہوتی ہے وہاں پہ اور یہاں صرف عوام کو دکھانے کے لئے چھوچڑا بات کرتے ہیں چھتے چھلاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ان کو وارڈ بھی دیکھی وہ ریسپانس تو نہیں ہے اور ان کا وارڈ فرک اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ خود بیدی کریں پرساط کریں لوگوں کو دھائیں دمکائیں اب وہ پرانا وارڈ تو ہے نہیں لوگ درنے والے اور خوفزہ کا ہونے والے لوگ تو ہیں نہیں اب لوگ آزاد ہیں کراچی کے عوام آزاد ہیں کراچی کی عوام جو ہے وہ وہ بھوٹ دینے کے لئے بلکل آزاد ہے اس لیے ان کو پتا ہے کہ جب کراچی کا عوام آزاد کے ساتھ بھوٹ دے گا تو ان کو بھوٹ تو ملنا نہیں ہے جب ان کو بھوٹ نہیں ملنا تو ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائی رونا رونے کے کہ جی وہ اکتیارات نہیں ہیں اکتیارات نہیں ہیں اکتیارات نہیں ہیں اکتیارات نہیں ہیں اور کوئی انشو نہیں ہے صرف ان کی اپنی پولیس کے ساتھ اپنے آلائیس کے ساتھ اکاتیو کے ساتھ جو چار سالہ ساڑھے تین سالہ کی کارکت ہی ہے نا وہ سب سے بڑا جوائے ان کے لئے علمیہ بنا رہا ہے یہ عوام میں موں دکھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے سنسٹور ترابہ کر رہا ہے جی تالپور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا باقی تین سوپوں سے بہترین بلدیاتی آرڈیننس آپ کی جماعت نے پیش کیا ہے اور آپ نے سب سے زیادہ اکتیارات دے رہے ہیں اور بہت سارے فوائد بتائیں آپ نے واٹر بورڈ کا سالیڈ ویس کا آپ راپرٹی ٹیکس کا تو اتنے جب فائدے ہیں گنوا رہے ہیں آپ تو یہ اپوزیشن جماعت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنے فائدے ہیں تو یہ اس کو کیوں اس کو اگیسٹ موومنٹ بنا رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سیاست بچی نہیں ہے سیاست بچی نہیں ہے اور دیکھیں بات یہ کہ آگے بلدیاتی اتخابہ آتا رہے ہیں ان کی تین ساڑھے تین ساڑھ کی کارکسٹی ہے کہ عوام کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ پی ٹی آرڈ سے آپ دیکھیں نا پیڑی کے نرس دیکھیں آپ دیکھیں آپ پیٹول پر نرس دیکھیں آپ بہنگا ہی دیکھیں آجمان سے باتیں کر رہی ہیں بردن سوال پتہ لگے آپ سب کو کہ بیٹھ کے کیبنٹ میں انہوں نے خود مندوس کروائیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ساری چیزیں انہوں نے خود کرائیں اب ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن آنے ہوں نے بلدیاتی الیکشن میں نے کارتت کی بناتا تو جانی ہی سکتے ہیں نا ان کی بار کرتی کچھ آئی نہیں اب ظاہر سیاست کریں گے سیاست یہ ہے کہ یہ اردو اس کو دن کا کارڈ یوز کر کے لوگوں کو متحد کرنا چاہ رہے ہیں وہ وقت تو ختم ہو گیا اب عوام آزاد ہے اب عوام قادر نہیں دیکھے گی آپ مجھے پتہ دیں کہ یہ اردو اس کے اب مرسول آمان آئے کتنے تام ہو رہے ہیں اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اپنے پردے صافتی سے نیوسم چتا کے اس کی سرمت گرا لے کہ کتنے بچان جو انکم ہوئی ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں آپ کی کتنے انہوں نے کام شروع کر رہے ہیں اور کہلے والے کتنے کام دیکھیں پاس سالہ اور یہ چین چار مینے کے آپ مرسول آمان کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے تھا کہ ان کے فنڈ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہا جاتے رہتے اور مرسول آمان جیالا وہ کام کروا رہا ہے ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور اس اس کام کی بنیاد سے پاکستان پیپوز پارٹی کراچی نے کراچی کے عوام ان کو لائک کرنے لگے ان کو سپورٹ کرنے لگے میں دوسری طرح جانے ان کو آئے ٹھیک ٹھیک میں دیکٹر اجاز رائی صاحب آپ نے سن لی باتیں جی عباس سالپور صاحب کی انہوں نے تین چار بڑے زبردست پوائنٹ کی ہیں کہ یہ آپ کا بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں آپ اختیارات دے رہے ہیں سارے کے سارے تینوں سوپوں سے زیادہ اختیارات دے رہے ہیں اور واٹر بورڈ ہے سالیڈ ویسٹ ہے پراپرٹی ٹیکس ہے یہ سارے کے سارے وہ اختیارات جو اینجی وہ نچلی سطح پر ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ اس بلد کے خلاف جا رہے ہیں خون ریزی فساد چاہ رہے ہیں آپ لوگ اردو سپکیں کا کارڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے پوائنٹس ہیں جو پیول پارٹی اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے جی ڈکٹر صاحب مہتر شبزات بہت بہت شکریہ آپ کا اب جب تحمل سے ان کو بھی کہیے گا تحمل سے سنائیے یہ یہ بات ہو رہی تھی بلدیہ کی کالے قانون تھی جو انہوں نے راتو رات وہاں پر پیش کر دیا اور پاس کر دیا اب یہ ادھر ادھر بھٹکیں نہیں سیاسی گفتگوں میں تقاضہ یہ ہے کہ جو ٹو دا پائنٹ بات کی جائے تو بہتر ہے وہ بہتر بات یہ ہے کہ اپنے انٹرو اپنے انٹرو میں ایک بات بڑی اچھی کہی ہے کہ یہ وہ نظام ہوتا ہے بلدیہ کی نظام جو مکمل طور پر پبلک کو فیسی ریٹ کرتا اور خدمت کا نظام کہلاتا ہے اب جب خدمت کا نظام کہلاتا ہے تو خدمت کرنے والوں کو مکمل طور پر عوام کو فیسی ریٹ کرنے کے لیے مکمل تیارات دینا چاہیے اور یہ آئین کہتا ہے عام آدمی نہیں کہتا اس لیے پوچھنا چاہیے کہ یہ آئین کو مانتے ہیں نہیں مانتے اگر یہ آئین کو مانتے ہیں تو مکمل طور پر ون ٹوٹی اے قطعی طور پر کہتا ہے تیاراتا ہے Stri کلا خدم ٹواچ کوڈا ٹیٹ اکدو ٹیٹ ایک شPassت ڈیروڈے ٹیٹ ڈیروڈا ٹ Ohio ایڈplayer ٹاپنک و حانیِ ٹیڈتی عن سب bill ٹاڈ٦줄 تیلک ٹ ہیڈشدار ٹخواچ اس قطعی ٹھے ٹہی ہے اس کے اس کے آسان بات اگر نہیں سمجھتے ہیں یہ تو ان کو بھیجیے ہمارے پاس یہاں پر ہم سمجھائیں ان کو کہ بھائی جب تک خدمت کے اس اس بلدیاتی نظام کو یہ مکمل جیسے کہ آپ نے بھی کہا یہ مکمل طور پر خدمت مگر انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ان کا کام تھا پرومیس میں یہ قانون بناتے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پروونسیل اسمبلی کے میمبران کی تو چلے گی نہیں ان کا کیا کام ہے روز نالیوں کا ان کا کیا کام ہے مکمل مداخل کرنے کا بیلدیگوں میں قبضے کرنے کا کچھا اٹھوانے کا اور تمام نالیہ صاف کروانے کا ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا کام میں پالیسی بنائے پروونسیل ان کا کام میں پالیسیل کانون بنائے اور اس پر انپریمنٹ کرائیں ایکسیٹوٹ کرائیں اس پر مگر آپ دیکھیں گے یہ کانون تو بنایا ہے نا جی انہوں نے بلدیاتی کانون تو بنایا ہے سنے 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 اس کانون کو جب بیٹیں گے آپ مکمل یہ کہتے ہیں کوئی کانون بڑا اچھا دیا ہے آپ اٹھا گے دیکھیں دوہزار ایک کا ساڑھے بارہ میک میں ساڑھے بارہ میک میں مکمل طور پر آدھا پولیسٹ اور بارہ میک میں ایریگیشن بھی ایگری کلچر بھی ایجیوکیشن بھی ہیلپ بھی اور جناب بلدیات بھی اور مریفر سرویسیز بھی سارے کے سارے لوکر گورنمنٹ میں تھے اب انہوں اچھا ادرون سن کے لوگ بھی چیستے ہیں کلاتے ہیں مگر ان کے سامنے نہیں بول سکتے کیونکہ عام طور پر ہوا ریبات کی نہیں ہے کہ ان بڑے لوگ کے سامنے کوئی بول سکے گا یہ ان کے سامنے ان کو اپنے خواب سے بٹھا لی سکتے ہیں یہ ان کے سامنے بیٹھے لیتے ہیں بیچارے دیکھ سب آپ کہہ رہے ہیں جی بات سنیے بات سنیے سبار 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 جب آپ مجھ سے سنیے یہ قانون کا پرندہ جو انہوں نے بنا کے کالا قانون جو دیا ہے اس میں ایک ایک نفطے پر بیس کرنے کو تیار ہیں ایک ایک فائن پر ایک ایک سیکشن پر ایک ایک سب سیکشن پر بیس کرنے کو تیار ہے یہ بلکل اب دیکھیں جیسے ابھی اس کی گارڈیس مینجمنٹ کی بات کی ہے شیئرمن کو اسٹیاد دیا ہے میر کو اسٹیاد کرے گا جو جو اپائنمنٹ کرے گا اس کی وہ مانے گا یا اس کی شیئرمن کی مانے گا یا میر کی مانے گا تمام اختیارات اپنی مجدی سے تمام ملسپل کمیٹریوں میں تمام اداروں میں اپنی مجدی سے آفیسوں کا تقرر کر کے اور اور اندورے سن سے لاکر یا شہروں میں بسا کر اور بس جا کے لوگوں کو بلا یعنی اس قسم کا اچھا دکھ سب ایک سیکنڈ دکھ سب ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو یہ جو چیئرمن ہوں گے وارٹر بورڈ کے یا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے یہ جو چیئرمن ہوں گے یہ سی ایم برثی کرے گا چیئرمن نہیں جو وارٹر بورڈ ہے یا اس کا جو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈائریکٹر یہ ہوگا نا یہ ڈائریکٹر اس کا اپائنٹمنٹ اس کا اپائنٹمنٹ سین کرے گا اب وہ میر نہیں کرے گا نہیں کرے گا میر نہیں کرے گا اب اپائنٹنگ اچھا تھی جب وہ ہوگی تو وہ میر کی بات مالے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا پوائنٹ بالیڈ آ گیا اچھا دکھ سب آپ کہہ رہے تھے دکھ سب آپ کہہ رہے دیکھیں جی دو ہزار ایک میں ساڑھے بارہ میک میں تھے لوکل گورنمنٹ کے اندر ساڑھے بارہ میک میں گننی گئے آپ اچھا اب جو آرڈیننس پیپل پارٹی نے پاس کروایا ہے اس میں کتنے میک میں دیئے گئے ہیں اب ایک بھی میک میں نہیں اب سنیے اس میں مذاق سنیے اس میں اس خانون میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کہتے ہے پیلت ایجوکیشن لے لیا اور جناب ہیلپ بھی لے لیا اس پیلت تھا ہی نہیں یہ انٹر سیونٹی نہیں اس میں تیرہ میں دوہزار تیرہ کے ایک میں نہیں تھا یہ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بلدیہ کے چھنا بلدیہ کی ملکیت کے بلدیہ کے بنائے حسطفل کراچی اور حجراباد میں اور دیگر جگہ پہ چھے وہ بھی انہوں نے چھن لیے اب جب گورننر نے اور انہوں نے ان کو پائنٹ آؤٹ کیا یہ ہمارے ہم نے مچایا کہ یہ کیا جنر میں جاتی ہے ہم روڈوں پر آئے یہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف جائے گا جو لوگوں کے خلاف جائے گا جو خدمت نہیں کرنے دے گا ہم اس کے بلکل خلاف جائیں گے اس کو دھرائیں گے بھی اور خلاف بھی جائیں گے اب انہوں نے کیا کیا اسکولوں کو اب اسکولوں کو کیا کیا اسکولوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہر مہینے پریمری اسکول کوئی ہیلڈ ماسٹر جاکے یو سی کے چیئرمن کو رپورٹ دے دے گا یہ ہماری کار کر دے گی ہے it is not authority اس طرح ہیلڈ کے معاملے میں اسپطال کا کوئی این اے شو یا کوئی اور ہوگا وہ جاکے میر کو یا چیئرمن کو اس طرح دے دے گا تین مہینے بعد it is not authority یہ اتھارٹی توئی ہوئی کوئی ٹھیک ہو ٹھیک ہو وہ اپنے کنٹورر بھی ساتھ یہ تمام چیز ہے اسی طریقے سے گار بیٹس کا مسئلہ اسی طریقے سے سیریٹیشن کا عظام برکت طبع کر کے رکھ دیا سیریٹیشن میں پائنٹنگ اتھار دی یہ خود ہو گئے ملازمک وہاں سے بھر بھر کے کرب بھیج رہے ہیں تمام یونیفائیڈ کونسیل گریٹ کے تمام ملازمین وہاں سے آ رہے ہیں جو تجربہ کار اور اچھے ملازمیاں آتے تھے ان کو علیہ رہ بٹھا دیا گیا ہے ان صرف رات دن ان کو تنگ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے شہر اربن ایریا کو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنچاندرون سنچ بھی توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں کو دیکھ کر دی یہ جو ان لوگ بڑھے رہوں کے سامنے بھی بول سکتے ہیں یہ بڑھے رہے ہیں وہ آپ نہیں نکال سکتے ہیں ان کے سامنے میں ذرا بھی سید شہباز صاحب کو بھی سید شہباز علی عبدی صاحب آپ نے پیور پارٹی کا بھی پرانٹ آویو سن لیا ایم کی ایم کے بھی ڈاکٹر صاحب کا بھی پرانٹ آویو سن لیا آپ اس ایکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلدیاتی نظام جو ابھی یہ رسنٹلی پاس ہوئے موتشم بھائی ہمی کو آتا ہے جلد گفتار جسلی کا صدا کا کہت پڑے گا تو ہمی کو میرے کھوام سننے والوں کو اسلام علیکم موتشم بھائی ایک طرف ڈائلیما یہ ہے کہ ایک طرف ہوا ہے اور دوسری طرف کھائی ہے مطلب میرے چور اور چوکیدار آپس میں رہے رہے ہیں اور جو سن کے رہنے والے عوام ہیں وہ بیچ میں پچھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا موقع بیان کروں گا کہ دو ادار ایک سے اور دو ادار اکیس تک کے قانون کے درمیان جو اسکپ کر گئے ہیں آیاز بھائی اور ٹالپور صاحب وہ بھی بتانا پسند کروں گا اور پھر پاکسل زمین پائٹی کا جو نظریہ ہے پاکسل زمین پائٹی کے نظریہ یہ ہے ہمارے چیئرمن سید مصطبہ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح این ایف سی ایوارڈ میں سندھ کو پیسے ملتے ہیں یا دیگر صوبوں کو اسی طرح پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے صوبے سے نیچے پیسوں کی منتقلی ہونی چاہیے ایک 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 زبردست زبردست پانٹ آجی پھر دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا ایاز صاحب نے ابھی آئیٹیگرل ایک سو چالیس ایجی چال تین لائنیں پڑھی ہیں ان تین لائنوں کا فائدہ تو اچھی ام اتھا رہا ہے ان تین لائنوں کا فائدہ تو یہ متاسب کام پرس جماعت اتھا رہی ہے سندھ میں جو موجود ہے پیپس پارٹی میں آپ کو بتاہتا ہوں بھئی آپ آئیٹیگر ایک سو چالیس ایج میں یہ درچ گریں کہ میر کے پاس کون کون سے محجمے ہوں گے اس کا کیا کیا اختیار ہوگا ایک ایک تی رنگ ڈیٹیل لکھنی پڑے گی آپ کو اس کے بعد پی ایس پی تا تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب تک ملک میں لوکل بوڈیز کے الیکشن نہ ہو تو پھر نہ سبائی الیکشن ہو نہ پرائی منیسٹر کا الیکشن ہونا چاہیے نہ قومی کاملی کا الیکشن ہو یہ کون سا طریقہ یہ ابھی ابباد چالپور صاحب ہمیں سنا رہے تھے کہ مرسو رب آپ ایڈمنیسٹریٹر نے کرا چی ہے ابھی سنگھ کی گورنمنٹ ختام ہوتی ہے آپ الیکشن نہیں کروائیں آپ ایڈمنیسٹریٹر لگاتے سنگھ میں آپ پرائی منیسٹر کی جگہ ایڈمنیسٹریٹر لگاتے ان کس طرح چلتا ہے یہ قانون ساتھ اسم لیاں لوکل بوڈیز کو اتیار دینے ہوتے ہیں اب میں ایڈمنیسٹریٹر فاروق کتار صاحب نے بیٹھ جی اس ٹیپک پاریٹی کو اپنے سارے مہج میں دے جی انہوں نے مشکل گئے سارے مہج میں اور پھر آج جب 2019 میں کانون کالا کانون پاس ہوتا ہے اسمبلی میں تو واقع اوٹ کر جاتے ہیں بھائی واقع کیوں بیٹھ اسمبلی میں مہج ہمیں سنسز میں صحیح کلا نہیں جاتا وہ سنسز ایڈمنیسٹریٹر سائن کر دیتی ہے یہ ایڈمنیسٹریٹر کوٹا سسٹم کے خلاف بنی تھی آج یہ جماعت آپ کو بتاؤں کوٹا سسٹم پی ٹی آئی کے ساتھ ملک سائن کرتی ہے لیمیٹیٹ ٹائم کے لیے پھر آپ آئیں سیارات پہ جسا بھائی 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 شہیر اور دیگر آسپٹل بھی ہم سے لے لیے آپ کو انمیہ بتاؤں کہ کراکی میں بھاری کوٹی ہے بیس ٹی 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 ہم 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 کر جائیں گے ہم آپ یقین کی جائیں ہم اپنی جانے دیں گے ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے اب یہ نہیں ہوگا یہ فرینڈی اپوزیشن یہ ایم ٹی سپاریٹی کی پی ٹی میں ہشل میں تو ہم سن والے پی ٹی آئی کو خیراج خیراج چلیں چلیں ٹیک ہوگی میں ابھی یہ پروڈیسر سب سے ریکویسٹ کروں گا مزارد علی شاہ صاحب کی ایک سپیچ ہے وہ سنوا دیں ہمیں پھر ہم پروام کو آگے کنٹینیو کرتے ہم پاکستان کا حصہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور منظور یہ صوبائی اسیمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کر رہا ہوئے سندھ پہ تم لوگ مینورٹی میں ہو مینورٹی میں راؤ گے اور کبھی فیصلے نہیں کروں گے پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کے حمد کیسے رکھتے ہیں ہم وفاق پرست ہیں ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں تم پاکستان مرد آباد کہنے والے ہو جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دیشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفی کمال یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے ان کا ذہنیت یہ ہے ان کا سوچ یہ ہے ہم بھی بڑے امیدیں رکھتے تھے کہ پرے لکھے اور بڑے اچھے اور پتہ نہیں کیسے سیاست کریں گے شاید الطاف برا تھا بات کی اچھے بچے تھے لیکن نظر آ رہے ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ الطاف جی عباس طالپور صاحب آپ نے یہ سن لیا بلاوال صاحب کا بھی اور مراد علی شاہ صاحب کے بھی اچھا یہ بلاوال صاحب کی ایک مراد علی شاہ صاحب نے جو بات کی تھی اسمبلی کی تھی اسمبلی میں دیکھیں یہ کان کان قوانین ہیں جتنی بھی یہ جو ہیں وہ اسمبلی بناتی ہے لا جتنی بھی اپنے قانون بنتے ہیں وہ اسمبلی کے اندر بنتے ہیں اسمبلی میں انکیم کے نمائندے بیٹھے تھے میرے پی انسی والے نے کہا کہ جب یہ 2013 میں یہ آڈین ایڈی نیس بنا تھا جب لوکل گورنمنٹ آڈین 2013 آیا تھا تو اس وقت انکیم کو کوئی اطراز نہیں تھا اس سے تو زیادہ اختیارات دی ہیں اب 2021 میں اس سے زیادہ اختیارات ہیں یہ رو رہے ہیں 2013 والے میں اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں ایٹین کمنٹ منٹ کے بعد صوبائی اسمبلی کو اختیارات ملے انہوں نے اپنے حساب سے اپنے حساب سے قوانین بن وئے اور اینکیوم بھی موجود تھی انگر موجود تا اس دن کو اتراز نہیں تھے اب جبکہ اختیارات زیادہ ملے تو یہ رو رہے ہیں بیٹھے نہیں تارپور ستارپور 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 دو دو پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹس یہ ہیں کہ 2001 کا جو ڈکٹر یاد صاحب نے کہ ساڑھے بارہ میک میں تھے لوکل بارڈیز کے پاس اب آپ نے وہ سارے کے سارے فاروق ستار صاحب نے اور 2013 میں بیٹھ کے وہ سارے سنگ گورنمنٹ کو دے دیئے کہ آپ اس کو دیکھیں جی ایک تو آپ کو چاہی انہوں نے اکانون پڑھا نہیں ہے اس میں دیکھیں انہوں نے خود بات کی کہ اتنے میٹ میں ہیلتھ ہے اور آپ کا ایجوکیشن ہے ان کو تابند کیا گیا ہے کہ آپ اپنے تین میینے کی رپورٹ کی چیئرمنٹ کو دیں گے وہاں کانسل میں اس کے ڈسکرس ہوگا ان کی کارکردھی پہ یہ کو دس کے کریم میٹ میں جن کو جن کا جس پانون میں ذکر ہے کہ پولیس کا ہے جی تردی وہ یہ کہہ رہے کہ یہ واتر بورڈ اور سالیڈ ویسٹ میں اس کے جو ڈریکٹر ہیں وہ سنے 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 میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈک سب آپ کی طرف آتا ہوں پارک پارک ان میں ان میں ان میں ہم نے نالوں پہ کمزے تو انہوں نہیں کرائے نالوں پہ جو دھر انہوں چھو معلوم ہیں تو ظاہر نالوں بلا 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 سنے 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 دو ازار آٹھ سے لے کر دو ازار اٹھارہ تک مسلسل پاکستان پیپل پارٹی حکومت میں ہے اگر کسی نے وہاں پہ نالوں پہ اور کسی بلڈنگز پہ قبضے کیے تھے تو دو ازار آٹھ سے دو ازار دک آپ کی حکومت کیا کرتی رہی ہے سکیم با چاہ کے وہاں سے آرڈر کرتی ہے جی میں آ رہا ہوں با کی طرف آ رہا با کی طرف آتا رہا ہوں میں جب آپ کی باری آئی کی ہم نے سبر پیمل سے سنا تھوڑا بڑا سکھے سن لے جی 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 سن لے سن سن جی میں آم رہا ہوں آپ کی طرف آ آم سن لے سن لے جب ہم تو ابھی نہیں کیسے ہم چھتے کسی کسی چاہیے جو جو چاہے نال دو ہے چاہے ساگھے چاہے کسی کسی چاہے ٹھائی چاہے چاہیے آگے چاہے آپ لیم لے لیم ساگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہر سے لوگ آتے ہیں آپ آب دیکھیں آپ سور دیکھیں اچھا طالپور صاحب ایک پوائنٹ میرا ہے میں اس کے بعد بھی ڈاکٹ صاحب کی طرف جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے طالپور صاحب میرا ایک سوال ہے اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے سنکیا سنگورنٹ کریں اور پہل انہوں نے گوھرنٹ بلازمی کی ایک ایک بھرتی کی ہوئیے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے طالپور صاحب یہ بتائیں یہ بلاول صاحب نے جو طالپور صاحب مر صاحب میر صاحب میر صاحب بلاول صاحب منہ نے بھرتی کی ہوئے میر صاحب بلاول نے کہا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے تالپور صاحب میری عواز آ رہی ہے آپ کو تالپور صاحب میری عواز آ رہی ہے آپ کو تالپور صاحب میری عواز آ رہی ہے تالپور صاحب میری عواز آ رہی ہے آپ کو تالپور صاحب میری عواز آ رہی ہے تالپور صاحب میری عواز آپ کو آ رہی ہے تالپور صاحب میری عواز آپ کو آ رہی ہے آ رہی ہے مجھے اچھا میرا سوال سار حضور یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہا ہے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے یہ دہشتگردی کو دیکھا ہے دہشتگرد جماعت کو دیکھا ہے پاکستان مرتباد نعرے لگانے والوں کو دیکھا ہے تو بلاول کو تو اپنی والد سے پوچھنا چاہیے تھا اپنی والدہ سے پوچھنا چاہیے تھا جو پاکستان مرتباد کے نعرے لگاتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کیوں وہ نائن زیرو پہ جا کے اقتدار کے لیے وہ ان کے ساتھ بھیک مانگتے رہی ہیں اگر بلاول کا والد صاحب وہاں گیا تھا تو بلاول کے والد نے آپ کو ایٹین تمنمنٹ بھی آسندرداری صاحب نے اور آپ کو حقوق دیئے آئیے میں نہیں کہہوں آپ مستفا کمال کا سنہیں ساڑھے تین سال اس نے خود اکرام کیا مستفا کمال نے کہ مجھے ست سے زیادہ پیسے صاحب یہ اس بات کا جواب تو نہیں ہے نا تالپور صاحب کہ ایٹین تمنمنٹ آپ دے رہے ہیں تو آپ پھر دہشت گردوں کے گھر جا کے آپ ان سے اقتدار کی بات کرتے ہیں چلے چلے میں تالپور صاحب ڈاکٹ صاحب کو لے لوں جی پانٹ آفیو آپ کا لے لے ہمیں بھی ٹائم دیجی ہے جی 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 میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں صحیح سب جی ڈاکٹر اجاز صاحب آپ آپ بولیں جی ڈاکٹر اجاز صاحب جی جی ڈاکٹر اجاز صاحب وہ کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے جی آپ چار شیٹ آپ پہ لگ گئی ہے جی ایمکی ایم پہ اب بولنے کا موقع بھی یہ جی جی آپ کے پاس ہے جی مائک آپ کے پاس ہے جی 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 میں شروع کروں بات اپنی جی جی آپ شروع کریں جی آپ کے پاس ہے جی اچھا دیکھیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک بات اس طریقے سے نہیں کریں اگر بات گری جائے گی تو یہ بھی کہا جائے گا کہ کہا ہوا ہزار آرہ روپیہ یہ تو سپرین کوٹ نے کہا کہ بارہ سو آرہ روپیہ کھو دیا تم نے بارہ ہزار روپیہ کھا کر دی ہے یہ تو گھلیا کو معلوم ہے کہ ساری مطلوع زمینوں میں کس نے قبضے کیے یہ تو کوٹ میں کہچل لیں کہ لا تعداد سندھ کی زمینوں میں قبضے کس نے کیے یہ تو کوٹ کو معلوم ہے کہ کس نے بقر امتحان کے پاس کر کے لا تعداد ملاظم رکھوا دیے محکموں پر مرازی مردی ہے اپنی برزی کے مطابق اور وہ یہ آپ کرنا چاہتے ہیں اسی قسم کا کرنا چاہتے ہیں بات یہ میں پھر کہہ رہو آپ سے کہ یہ کالا قانون بات ہو رہی تھی نا کالے قانون کی کالے قانون کے جواب میں یہ تھا کہ اس کو ریکٹیفائی کرتے اس کو دور سکتے مگر جب کالا قانون کا جب نام دیا گیا مختاہ گیا آگے کالا قانون ہے تو بھئی ہاتھ کو لگتی ہے کیونکہ آپ پاکستان کو دالیاں دینے لگے آپ دوسری بات سوتنے لگیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے قانون کی بات قانون سے ہوتی ہے آپ بیٹ جائیے 2001 کا قانون رکھ لیجئے آپ نے بنایا کیا ہے آپ نے چربا کیا مفادات کے لیے کینوں قانون میں سے 1979 میں سے 2001 میں سے اور 2013 میں سے اپنے اپنے پسند کی چیزیں نکال کر کنٹول کرنا چاہا ہے ایسا نہیں چلے گا ایسا دنیا میں نہیں چلتا ہے دکھ سب وہ جو دنیا کا بلدیات کی نظام جو کو فیسیلیٹ کرتا ہے عوام کو فیسیلیٹ کرتا ہے اور عوام کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے ان کو ڈیوول کرنا پڑتا ہے سیارات کو اور اٹھاروی سرمین کیا تھی ہے اٹھاروی سرمین پر عمل کا کر رہے ہیں اٹھاروی سرمین میں یہ بات ہے کہ نکیس ستے میں ڈیوول کریں پاور کو یہ نہیں کہ اپنے مالک بن جائیں اٹھاروی سرمین پاور کیا تھی ہے دیکھیں ابھی ابھی مختصن جمعہ ہمارے بھائی نے کہہ دیا کہ ایمٹی او ایمٹی بھائی اس وقت ایمٹی او میں آدھ بھی لوگ بھی تھے اور یہ تمام لوگ تھے اور جن کا تکل کیا جا رہا ہے کہ جنابی آزی اس زمانے میں اس زمانے میں اس زمانے میں بہت پیسہ پریریٹ مشرق نے دیا تو بھائی یہ ایمٹی او ایمٹی بجیسے دیا تھا یہ مستعیدہ ایمٹی کی اس پر جس سے دیا اب ہم اس بات کی کر رہے ہیں یہ کالا قانون ہے اچھا مکمل طور پر مکمل طور پر استعارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت نے اپنے وزیروں کو دے رکھے ٹھیک ہے کوئی دے رہے ہیں منسخید لوگوں کو یہ استعارات اچھا دک سب یہ بلاول کی جو مرد آباد والا بیان ہے نہیں میں نے کون کرنا چاہوں گا جی 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 میں آپ کے پاس آ رہا ہوں شباس صاحب آپ کے پاس آتا ہوں ایک نفتہ ایک نفتہ جی جی اصولی طور پر جو قانون ہے اس کے تیدہ بات کریں گے جب آئین کی بات کریں گے تو آئین یہ جب پوچھو کہ آئین کو مانتے ہیں نہیں مانتے اگر آئین کو مانتے ہیں تو آٹیکل ایونڈ ہوتی ہے ڈیوول کریں پاور کو کونت کو انتظام کو اور سیاسی طور پر اختیارات کو ڈیوول کریں اچھا دک سب یہ بلاول کی جو بلاول کی جو پاکستان مرد آباد نعرہ لگانے والا جو بیان ہے اس کو آپ کیسے رسپانس کریں گے دیکھیں ہم اس کی بات یہ کریں گے جیسے ہی انہوں نے کسی میں نعرہ لگایا پاکستان مرد آباد کا ہم نے ان سے تعلقی کر دی ہمارا کوئی اخدار ان سے تعلق نہیں رہا ہم پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے بچانے کے لیے تیار ہیں اور کالا کالون بنانے والوں کے شراب مکمل طور پر جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اور سوچیں گے تو ہم بھی یہ بتا کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا ہم تک سے مقابلہ کریں گے پاکستان کے لیے کریں گے اپنی جان کہیں گے اور ہم بیس لاچی قربانی کے پر آئے اور بھی قربانی جانا جانتے ہیں اور بھی قربانیاں جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بتانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے بلکل بلکل جی بلکل سید شہباز علیہ افدی صاحب جی اب آپ ریسپانس کریں جی ایک تو وہ کہتے ہیں جب یہ سارا کام ہو رہا تھا دوسرے آپ بھی ساتھ تھے ایمکی ایمکی جی مہدیشم بھائی میں میں ریسپانس کرنا چاہوں گا سٹیپ بائی سٹیپ نا جی جی جو پہلے تو میں ہماری میموری بڑی کم ہے آیاد بھائی کی میرے شہر کے تاتھی ہیں انہیں بتانا چاہوں گا کہ شیم آئے تھے مصطبہ غمال کو سینیٹر بنے ہوئے دوہ دار تیرہ میں دات مار کے چلے گئے تھے ایمکی ایمک کو اکسانی تو ایمکی ایمک کو جب یہ کالا چاہوں گا سٹیپ بھائی کیا نہیں میری بات مکمل ہونے تھے بیچ میں نہیں بھولیا میں آپ سے انکرپنی کیا آپ کو مجھے مکمل کرنے جائیں دات مار کے گئے تھے دوہ دار ایک میں ساڑھے بارہ مہد میں گنوارے دوہ دار تیرہ میں تشتری میں رکھے دے دیئے انہوں نے اپنی وزارتے چلانے کے لیے اس کے بعد آئیے اب دوہ دار اکسٹ کا کالا چانون ہے اس میں مہد میں تو پہلی جائے چونکہ اب جو بھائی بھر جو ادارے بلدیہ کے اب باتی شہیر آسپٹیل دیگر آسپٹیل بیسک سرویسز وہ بھی لے نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیچر ریپورٹ کریں گے آپ کے ہاتھ میں ایک ریپورٹ گارڈ کریں گے وہ نہ تیچر اپوائنٹ کرنا آپ کا کام ہے نہ اس کی کانسپر کوسکن نہ اس کے فنڈ آرٹیکل اکسٹو چالیس میں کچھ نہیں لکھا ہوا اس کے مطابق صرف یہ لکھا ہوا ہے موٹا موٹا کہ آپ فائننسل اور اگمنیسٹریٹیف پاور دیں گے یہ اس کا حل نہیں ہے اس میں ڈیٹیل لکھا جائے جو پاکسر زمین پایٹی کا موقع پھر کہ بھائی کیا کیا ادارے ہوں گے جس طرح وزیر آل اور وزیر آدم کے لکھے گئے اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں یہ میرے بھائی کالپور شاہب نے فرمایا کہ مکتبہ دمال صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ٹائم گزارا اور اولو نے بھی فنڈ دیئے تو میں اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہوں گا یہ پاکستان کے پیسے ہیں یہ ہمارے چیچ پیر کے پیسے ہیں اسی کے باپ کے پیسے نہیں ہیں یہ ملک کے پیسے ہیں کراچی نائنٹی پرسنٹ سنجھ کے ریبینیو دیتا ہے چھتر پرسنٹ پاکستان کے ریبینیو دیتا ہے آپ ہم پہ احسان جیتا تھے آپ نے پیسے دیا میں یہ آپ سے پیسے تھے آپ دھر سے لائے پیسے آپ ایک زمانے میں آپ کی پاکستان کے سرورہ آواز لگاتا ہے ادھر ہم ادھر تم آدھا ملکل جاتا ہے اس کے بعد آپ پھر پہ دھر پہ پہ دھر پہ یہ تاکسل زدہ حکومت یا سن میں سنی مظلوم ہے یا سن میں محاجر مظلوم ہے یا پنجابی پختون کھڑائی کی مظلوم ہے یہ سارے نوم نیچنی سطح پہ مظلوم ہے یہ ان کے ہفتشاڑے صبح شام دائلہ نوکرییں دیتے ہیں موتیشن خواب پردو مولنے والے کو ایک نوکری نہیں دیتے ایدر آباد میں یونیورسٹی اون ریکارڈ ہے آپ اٹھا کے لیکھئے میں اس کی بننے کا اعلان ہوتا ہے ان کا وزیر تعلیم کہتا ہے میری راکش پہ بنے گی یہ آپ کو ایسائی یوٹی سہراتی ادارہ کینوار ہے تو بھئی مجھے بتاؤ لڑکانہ میں بچہ جو بیٹھین نہ ہونے سے مرد رہے کٹے کے ساتے جانے سے جس کا جار ساتھ دیا کٹے میں وہ کراچی آگے کیوں مردہ دوا کے لیے اسے لڑکانہ میں دوا کیوں نہیں مل دی یہ آپ سنھ میں موتیشن صاحب آپ تشریف لائیے یہاں دودھو شہد کی نہرے بینی ہے سنھ میں وہ تو وفاق نہیں کام کرنے دے رہی سید شباز صاحب وہاں پہ تو وفاق نہیں کام کرنے دے رہی نا جی پیپر بارٹی کو انٹرپ نہیں کریں انٹرپ نہیں کریں بیچ میں نہیں انٹرپ کریں آپ میری بارٹی کے بات بولیے گا آپ کہیں کہ میں نیرے میں رہی ہے آپ میری اس میں کراچی سنھ تقسیل نہیں ہے وہ صبح کمال نے بہاجروں کے گھر میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سنڈی ہمارے لیے انسار کے درجہ رکھتے ہیں یہ بات انہوں نے لڑکانہ میں بھی کی ہے ہم تاثر پرس جماعت نہیں ہے ہم کسی زمان کی جماعت نہیں ہے ہم باکستان کی جماعت ہیں ہم کی کسی دیرے کے ساتھ نہیں ہے آپ ستندپی صرف کو ہیں ہم باکستان بھائی مجھے ایک منٹ دیری دیر ہم پاکستان مول بارٹی کے دشپ آپ کیں کن maidوں میں مجھے میرے بھائی تالپور صاحبze بات ان کی سن لے نا جی جی یہ جڑے ایک منٹ دیری لیے مکمل کر لیتا ہوں یہ پاکستان رمین پارٹی کسی جماعت پر قبضہ کرکے نہیں کنی ہے ہمیں بھائی سجت کو تھاکُل لے کے نہیں گئے کہ صبح مکم پاکستان نہ مطار ہو ہم نے 3 مارچ 2016 کو ایک الگ پارٹی بنائی ہے کابز نہیں ہیں کسی پارٹی پر کبزہ نہیں کیا ہے یہ ہمیں کئی رینجرز کا تھا یہ تھا نہیں لکھے کیا تھا کہ جوٹے ہمارے اور صبح پاکستان زندہ بات کر لیے تھے ہم نے ہلتا ہم سینگ کو گرایا ہے ہم یہ پیپس پارٹی کو بھی گرا دیں گے آپ یہ دیکھئے گا آپ مجھے بتائیں یہ پارٹی مکم پوٹا سسٹم کے خلاف بنی تھی ابھی اسمبلی میں نہ مہدود ٹائم کینے کوٹا سسٹم لگا دیا گیا ہے سینگ میں کیوں نہیں بولی ہے کیوں اسمبلیوں سے الگ گئی ہوئی کیوں وہ ادارتیں نہیں چھوڑی یہ پیپس پارٹی پانچ پرسینٹ آریٹ کیلئے بات کیوں نہیں کرتی آپ جن کو اقلیت چیتے ہیں وہ اقصریت میں تبدیل ہو جائیں گے ادھا رہا مدر تم بھی اقلیت چیتے ہیں جی تم میں آدھا مل توڑ دیا تھا یہ نہیں ہونے دیں گے ہم مجی کو آواز نہیں لگائیں گے ہم دیاست پاکستان کے وفادار ہیں ہم سن سرکار کے آری مدابند نہیں ہیں ان کے غلام نہیں ہیں ہم آخری ساتھ تک لنیں گے ہم سیارت چلیے ٹیک اباس جی جی محشم بھائی میں دو چار جملے بولوں گا لیکھیں یہ یہتنے قوانین ہیں وہ سندھ اسیمبلی میں بنتے ہیں اور سندھ اسیمبلی میں سید مراد علی شاہ صاحب نے اور ہمارے منتقب نمائندوں نے کراچی کا بیٹا کراچی کراچی کا نمائندہ سعید غنی صاحب وہاں کہا تھا آپ بیٹھیں آ کے بات کریں ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کے لئے تیار ہیں دیتری بات یہ کہ اگر کسی قسم کے کوئی ان کے ہوں گے کسی قسم کے ان کے خطشات ہیں تو ان کے بیٹھ کے اسیمبلی کے اندر یہ باتیں کریں گے قوانین سندھ اسیمبلی میں بنانے ہیں قوانین لوگوں تالپور صاحب یہ جو آپ اسیمبلی کی سیاست کی بات کر رہے ہیں نا جی باقی ہے کہ بلگیاتی الیکشن باہر ہیں دو دیڑ سال کے بعد کومی کے صبحی کے الیکشن بھی آنے ہیں اگر ہم نے خدمت کی ہوگی تو ہمیں عوام سے الیکٹ کرے گی اگر ان میں سے کسی نے کی ہوگی تو ان کو الیکٹ کرے گی بلکل ٹھیک ہے چراچی کا میدان بھی کھلا ہوا ہے چراچی کا میدان بھی کھلا ہوا ہے چراچی کی بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والے ہیں باقی جو اگر یہ کچھ خدشات سمجھتے ہیں تو اس پہ بیٹھ کے ایسے بات کی جا سکتی ہے پاکستان پی کسپاتی نے چیئرمن دلاول بٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ باتچیت کے دروا کے بند نہیں ہے اور یہ اس پہ ترمیم ہو سکتی ہے اگر کوئی کسی قسم کا مصبت ان کا آئی کوئی چیز تو اس سے پہلے بھی تو چیزیں آئی ہیں نا اب آپ دیکھیں نا آپ دو آزار تیرہ والا دیکھیں اور دو آزار اکیس والا آپ کو بہت سی چیزیں اس میں ڈیفرنس بنے گی اس طرح اگر کوئی خدشات ہیں بینکیوم کے ہیں پی ایٹ پی کے ہیں دیگر ہماری جو دماتے ہیں ان کے ہیں تو ہم اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے تالپور صاحب یہ تو سیاسی بات ہو گئی نا یہ تالپور صاحب یہ سیاسی بات ہے یہ دیکھیں یہ سیاسی بات ہو رہی ہے کہ جی امام اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ جی وہ اسیمبلی میں بیٹھ کے معاملات طے کرے جب آپ وفاق کی بات کرتے ہیں تو وفاق میں پی ٹی آئی جب پی بل پارٹی کو کہتی ہے کہ جی کوئی بیل پاس کرنا ہے تو اس پہ آپ آ کے مہر ساتھ مذاکرات کریں وہاں بلاول کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ سندھ میں ڈیفرنٹ رویہ رکھ رہے ہیں وفاق میں آپ ڈیفرنٹ رویہ رکھ رہے ہیں یہی فیڈلٹی میں ہی کہتی ہے نا جی وفاق میں بھی وہ یہی کہتی ہے فواد چودے یہی کہتا ہے کہ جہاں پی بل پارٹی کو دعوت دیتی ہیں کہ آپ کے بل پر ڈیبیٹ کریں وہ بل پر ڈیبیٹ نہیں کرتے یہی آن پی بل پارٹی فیڈلٹ میں بھی تو کر رہی ہے نا تالپور صاحب وہی فیڈلٹ میں جب آپ کی پی بل پارٹی جاتی ہے تو وہ کانون کو نہیں مانتی توانین بنامت کے لیے ہم بیٹے کے لیے تیار سڑکوں کی دیکھیں سڑکوں کی سڑکوں والا دھنکیوں والا وہ دور ختم ہو گیا تالپور صاحب یہ سڑکوں والا دھنکیوں والا رویہ جب وہ قومی سبلی اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتے اس میں اٹاب کرتی ہے وہ میں افریاد تالپور صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سوری میر عباس تالپور صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیاد شہباز علی آبدی صاحب پاکستان سرزیوین پارٹی سے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ایاز زرائین صاحب ایمکی ایم سے میں آپ تینوں امیمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام بلدیاتی نظام آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو تو مہربانی آپ کی موتشمتین کو یادہ دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خاص خیال رکھئے گا اللہ نکے پاکستان موسیقی